سیسائیں سوری چیرو I love you نظارم اندھا کو نیو چکتے یا دندارا کو ننبو شو Oh is your my step نیگو نچی کیوں چکے اسلام علیکم ناظرین کوکنگ ویڈ سمینہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آج میں نے چائنیز کانا بنانے لگی تھی تو میں نے کہا اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آج ہم بنائیں گے بینگن اور آلو چائنیز سٹائل میں اچھا یہ آلو اور بینگن ہیں جن کو میں نے ایسے سے کاٹ لی ہے کاٹ کے میں نے اس پہ میں نے ڈالے ہیں جناب کون فلار ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور پھر میں نے اس کو ڈی فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نیکسٹ آپ کو بتاتے ہوں اس میں کیا کیا اچھا جی اپنے میں ڈالوں گی یہ ڈاک سویا ساس جو کہ یوز ہوگا اس میں اور ہے جی یہ آئسٹر آئسٹر ساس ہے ساتھ میں ہے جی کانگیا کانگیا لائٹ سویا ساس چائنہ میں بہت قسم کے سویا ساس آپ کو ملیں گے اچھا میں نے اس کو بنا کر رکھ دیا ہے اس میں میں نے ایک چمت کون فا لیا ہے سات میں گرین آنین لیا ہے ریڈ چیلی لیا ہے درائی ریڈ چیلی اور اس میں میں نے ایک چمت اورسٹر ساس جالا ہے ایک چمت میں نے اس میں ڈاک سایا ساس جالا ہے اور ایک چمت لائٹ سایا ساس جالا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے چلے جی اب ہم اس کو بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں تھوڑا سا اس میں آئل ڈالا ہے اس کو بنانے کے لیے میں تھوڑا سا آئل لے کے ہم نے اس کو توڑا سا گرم ہونے دینا ہے اس کو توڑا سا گرم ہونے دینا ہے اچھا اس کو چھے یہ ہو گیا توڑا سا گرم ہو گیا اب اس کو اس میں دے لیے اچھا یہ جو ہم نے بنایا نا یہ ہے ایک سوس سا بنا لیا ہے اس میں ہم نے ڈاک سایا ساس ڈالا ہے لائٹ ڈاک اور آئسٹر ساس ڈالا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں یہ ثابت جو سرخ مرچ ہے ڈرائی وہ ہم نے ڈالی ہے اور ساتھ میں گرین آمین ڈالا ہے اور تھوڑا سامنے اس میں لسن ڈالا ہے اب اس کو ہم نے اچھا سا مکس کیا اور کورن فلار بھی ڈالا ہے ایک چمچ اور اس کو اچھا سامنے مکس کیا اور ہم اس کو اس کے لیے دے لے اچھا تھوڑا سا بنا لے پکا لیں ٹھیک ہے ہم نے کہا ہم نے اس کو ہم نے اس کو ہم نے اس کو توڑا سا پکانا ہے موسیقی موسیقی اردان بیننوں کا کاکر میری موسیقی کے صحیح پھائی بینن پھائی موسیقی موسیقی پانٹ فلائر جو بھی آپ کہتے ہیں وہ لگا کے اس کو میں نے فرائی کیا ہے ڈی فرائی کیا ہے اور اب میں نے اس کو اچھسس میں مکس کرنا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلم پہ میں نے اس کو پکا لینا ہے بہت ایزی ہے خوب رسپی ہے آپ بھی ضرور رائی کیسی ہے تین منٹ آپ نے اس کو بنانا ہے ہائی فلم پہ ایک پکیا ہے یہ جی ہے یہ جی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ پیٹ میں ہم نکال لیتے ہیں یہ جی ہے ٹھیک ہے جی ہے اس کے رو پر تھوڑا سا گرین آنین ہم گرنش کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھ ہماری ایک ڈیش ریڈی ہو چکی ہے پٹیٹو اینڈ ایک پلانک یا آلو بینگن چینی سٹائل اب ہم نیکس جو ریسپی ہماری جو ہے نا وہ ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں اسی ویڈیو میں ہی تو آئیے ہم وہ بھی سٹارٹ اس میں ہمیں جو ہے نا یہ ہم نے بیف لیا ہے جس کو ہم نے ایک بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بیف ہے بلکل پتلا 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 تو اس کو ہم نے بس بوائل پالی میں ڈالا ہے اور نکال لیا ہے تاکہ اس میں جو خون وغیرہ ہوتا ہے جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ پیاز چاہیے اور گرنشنگ کے لیے ہمیں تھوڑا سا گرین آنین چاہیے اور اس میں ہمیں صرف زیرہ چاہیے چاہیے تھوڑا سا سویا سا سیک چمچ لائٹ اور تھوڑا سا ٹی سپونوں میں چاہیے ہوگا تو آئیے ہم سٹارٹ چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں بوائل ٹھیک ہے جی تھوڑا سوائل ڈالا ہم نے تھوڑا سا ہم گرم اونے دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بھار کے یہ زیرہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم زیرہ ہمارا تھوڑا سرے دیو کیونکہ تو آئے میں یہ ڈیس دائل دیں گے ٹھیک ہے 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 جللے کے لفتحالے ہوتا ہے جللے کے لفتحالے ہیں فقمتے ہیں جللے کے لفتحالے ہوتا ہے اس طرح سے جللے کے لفتحالے ہوتا ہے اور شرہ سے فتحالے ہیں شرہ کریں شرہam خرورت موسیقی 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 اس لئے دیمہ میں سکتہ دیمہ لیکن شکر دیمہ میں مجھے یہ دیکھیں یہ کھانا وہ جلدی جلدی بن جاتا ہے اس کے دنوں میں ڈیش میں ڈال کرتی ہوں ٹھیک یہ لائیں جائے یہ بھی ہمارا دیکھیں بیف یہ ہمارا بیف ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم کھائیں گے رائس کے ساتھ تو آئیے آپ کو وہ بھی دکھیں ہمارا بیف کھائیں 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 ہمارا بیف کھائیں 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 موسیقی